فلمیں قصہ بیراکیش میں آج بات کرتے ہیں کہ قادر خان کی منموہن دسائے کے ساتھ دوستی کیسے ہوئی ایز رائٹر قادر خان کی پہلی فلم تھی انیس سو بہتر کی جوانی دیوانی جس کے لئے قادر خان کو پندرہ سو روپے ملے تھے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران قادر خان بہت سے بچوں کو ٹوشن بھی پڑھاتے تھے دن پر شوٹنگ پر رہتے شوٹنگ سے پیک اپ کر کے لمبریٹا سکوٹر پر بچوں کو ٹوشن بڑھانے جاتے اور ساری رات ٹوشن بڑھاتے اس سے دوران انہیں ایک اور نرماتہ نے اپنی فلم لکھنے کی ریکویسٹ کی اور اکیس ہزار روپے دے دیئے اور ایک دن منموہن دسائی نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری فلم کے کچھ ڈیالاؤگز باقی ہیں لکھو گے قادر خان نے کہا ضرور لکھوں گا منموہن دسائی بہت موفت آدمی تھے سیدھی بات کرتے تھے انہوں نے قادر خان سے کہا مجھے میاں لوگوں کی رائٹنگ زیادہ پسند نہیں ہے شیرو شیری اور محاورے لکھتے رہتے ہیں مجھے کلیپ ٹریپ چاہیے ایسے ڈیالاؤگز چاہیے جس پہ تالی بچے اگر تم اچھا لکھ کے نہیں لائے تو میں تمہارا لکھا پھاڑ کے کچھرے میں پھینک دوں گا قادر خان نے کہا اگر میلہ لکھا آپ کو پسند آ گیا تو مرموہن دسائی نے کہا تو میں تمہیں گنپتی کی طرح اپنے سر پہ بٹھا کے گھوموں گا قادر خان کو جو بریف مرموہن دسائی نے کہانے کے بارے میں دیا تھا اس کے انوصار قادر خان رات بھر بیٹھ کے ڈیالاؤگز لکھتے رہے اور اگلی صبح ہی مرموہن دسائی کے پاس پہنچ گئے مرموہن دسائی گلی میں بچوں کے ساتھ کریکٹ کھیل رہے تھے یہ ان کا روٹین تھا قادر خان کو دیکھ کر مرموہن دسائی نے کسی سے کہا کہ لگتا ہے اس بے وقوف کو میری فلم سمجھ نہیں آئی دور کھڑے قادر خان نے مرموہن دسائی کے ہونٹ پڑھ لیے اور سمجھ لیا کہ مرموہن دسائی نے کیا کہا ہے پاس آ کر قادر خان نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے گالی دی ہے میں ہونٹ پڑھ لیتا ہوں خیر مرموہن دسائی قادر خان کو اندر لے گئے اور قادر خان یہ لکھے ڈیالوگز پڑھنے لگے جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کا چہرہ کھلتا گیا پورے پنے پڑھ لینے کے بعد انہوں نے قادر خان سے پوچھا تمہاری کیا قیمت ہے قادر خان نے اپنی طرف سے بہت بڑی امونٹ بتائی اور کہا پچیس ہزار روپے مرموند سائی نے کہا کہ مرموند سائی کا رائٹر پچیس ہزار لے گا نہیں میں تمہیں ایک لاکھ پچیس ہزار روپے دوں گا مرموند سائی نے ایک پوٹیبل ٹی وی اور سونے کا بریسلٹ اسی وقت قادر خان کو دے دیا جس فلم کے ڈیالوگز قادر خان نے لکھے وہ فلم تھی روٹی جو بہت کامیاب ہوئی ہونٹ پڑھ لینے والی بات بھی مرموند سائی کی فلم نصیب میں استعمال کی گئی اس میں کم دور سے ہی کسی کی لپس کی مومنٹ سے پتہ لگا لیتی ہے کہ اس نے کیا کہا ہے مرموند سائی کی فلم امر اکبر انتھونی میں امیتاب نے جو ٹپوری انداز کی زبان بولی وہ سب قادر خان کا ہی کمال تھا امیتاب کے کریئر میں بھی قادر خان نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا انیس سو چہتر کی فلم روٹی سے شروع ہو کر مرموند سائی اور قادر خان کا ساتھ تب تک رہا جب تک مرموند سائی خود ڈائریکٹر رہے مرموند سائی خودتا بھی امیتاب